نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائے سماتھ وادی پارٹی کے سرکشک ملائم سنگھ یادف کے ندھن سے خالی ہوئی مینپوری لوگ سبا سیٹ پر اپچناب ہو رہی ہیں اس اپچناب میں سپا نے ملائم کی سیٹ سے اکھلیش یادف کی پتری دمپل یادف کو میدوار بنایا ملائم کی سیٹ پر ہو رہے ہیں اپچناب کے لیے دمپل یادف سپا کے ٹکٹ پر اپنا نامانکن داخل کرنے پہنچی ہیں جانکاری کے مطابق دمپل یادف اپنے پتی اور سپا کے راستری ادھرکشک لیش یادف کے ساتھ نامانکن پتری داخل کرنے پہنچی دمپل یادف مینپوری کلیکٹریٹ پہنچ چکی ہیں اور اپنا نامانکن بھی داخل کیا ہے اسے لے کر پولیس پر شاسن بھی سجگ رہا سرکشا کے کڑے انتظام دیکھے گئے ہیں تو وہیں یہاں پر اب ملائم سنگھ یادف کی وراثت بچانے کا جو ذمہ ہے وہ دمپل یادف پر ڈالا گیا ہے دمپل یادف اس پر کتنی خرید تور پائیں گے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن امیدیں بہت زیادہ ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پہلے ہی دونوں اکھلی شادف اور پتنی دمپل یادف یہاں ملائم سنگھ یادف کی سمادھی پر پہنچی ہیں پوش پانچری اپیت کی انہیں نمن کیا ہے اس کے بعد پھر دمپل یادف نامانکن کے لیے نکلی ہیں مینپوری لوگصبہ سیٹ کے لیے اور اپچناو میں سپاکی امیدوار دمپل یادف نے ٹویٹ پی کیا ہے دمپل یادف نے ٹویٹ کر کہا کہ نیتا جی کو سادر نمن کرتے ہوئے ہم آج کا نامانکن ان کے سدھانتوں اور ملو کو سمرپت کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ نیتا جی کا اشروعہ ہم سب کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا دراصل دمپل یادف نامانکن کے لیے مینپوری روانہ ہونے سے پہلے اکلیش یادف کے ساتھ ملائم سنگھ یادف کے سمادھی سل پر پہنچی تھی اس کے بعد وہ مینپوری کے لیے روانہ ہوئی سپا کے مینپوری ادھیش کے در پہنچے اکلیش یادف مینپوری پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پتنی ریمپل کو ساتھ لیا ساتھی ساتھ جو چناب اب ہونے والا ہے اس سیچ کے لیے اس کو لے کر پورے دمخم کے ساتھ سپا بھی تیار نظر آ رہی ہے اور اسی قبر پر زیادہ بیٹ کے لیے میرے صحیح ہوگی دانیش میرے ساتھ جڑ گئے ہیں دانیش کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے دمپل یادف امیدوار بنائی گئی ہیں مینپوری سیٹ سے بلکل دلچسپ چناؤ ہے اور ملائن سنگھ یادو کی بہو بھی ہیں اکلیش یادف پور محمدتری کی پتنی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج دمپل یادو نے نیتا جی کی سمادھی پر جو ہے شردہ سومن ارپیت کیے اور اس کے بعد ان کا آشریوات لے کر وہ پہنچی ہیں اور یہ چناؤ اس لیے دلچسپ ہے سمادھی پارٹی کے لیے بھی 2019 کے خاتے میں ان کے پاس یہ سیٹ نہیں تھی اور بھو گاؤں اور مینپوری یہ دو سمادھی پارٹی کے لیے بہت اہم سیٹ ہے اور اس سیٹ سہی طے ہوگا سمادھی پارٹی کے ورچس کا کھیل لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلی بار نیتا جی کا آشریوات تھا اس بار نیتا جی کی یاد میں ساتھی چنا ہوگا اور نیتا جی اس بار ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے وہ ہے شیوپال یادو شیوپال یادو پچھلی بار سمادھی پارٹی کے کھلات تھے لیکن نیتا جی کے ساتھ تھے اس بار نیتا جی نہیں ہے تو کیا سیوپال یادو اگر ان کے خلاص سخری صدس ہوئے تو اس کے لیے سمادھی پارٹی کو نقصان ہوگا اور اگر پریوار کے ساتھ وہ رہے تو اس میں ڈیمپل یادو کو فائدہ ہوگا دیکھیں بلکل اور میں ایک چیزی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سمادھی پارٹی میں جو ڈیمپل یادو ہیں یہ اکھلیش یادو کے ساتھ جو ان کی پتنی کے ساتھ ایک بڑا چہرہ بھی ہیں ان کے پریوار کا ایک صدس ہونے کے ناتے یہ چناؤ بہت دلچسپ ہے اور یہی سے پتہ چلے گا کہ سمادھی پارٹی کا ورچس اب کتنا ہے اور جنتا بلکل دانیش لیکن اگر ملائم سنگھ یادو کی بات کی جائے تو انہیں دھرتی پتر کہا جاتا تھا مینپوری میں ہر کوئی ان سے بہت اسنے بھی کرتا تھا صرف اس لئے نہیں کہ وہ ایک نیتا تھے یا سپا کے سرکشک تھے کیونکہ اس لئے کیونکہ زمین سے جڑے ہوئے تھے اور زمین سے جڑا نیتا ہمیشہ انہیں کہا جاتا تھا ہر ورگ کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے اور بہت ہی پیار انہیں وپکشت سے بھی لگاتار ملتا تھا لیکن اب امیدوار دیمپل یادو ہیں کیا وہ وراثت بچا پائیں گی اور کیا اسی طرح سے اتنا ہی پیار مینپوری واسی دیمپل یادو کو دے پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے بلکل دیکھیں مینپوری سے جو چہرہ ہیں وہ دیمپل یادو ہیں نیتا جی کی بہو بھی ہیں اور پور محمدتری اکلیش یادو کی پتنی بھی ہیں اور ساتھ میں ایک سب سے بڑی سیٹ کہہ سکتا ہوں کہ بھو گاؤں اور مینپوری یہ سماجوہدی پارٹی کے کھاتے میں آنا بہت ضروری ہے ضروری اس لئے ہے کہ دو ازار انیس میں اس سیٹ کو سماجوہدی پارٹی کے کھاتے سے باہر کر دیا گیا تھا تب نیتا جی تھے اور شیوپال یادو ان کی خلاف تھے اس کے باوجود بھی نیتا جی کے ساتھ تھے یعنی کہ شیوپال یادو اندرونی گڑبندن میں سماجوہدی پارٹی کے ساتھ تھے اب چونکہ دیمپا یادو کے ساتھ سماجوہدی پروار ہے سماجوہد ہے اور وہاں کے لوگ ہیں مینپوری کی بات کی جائے تو وہاں پر یادو ہیں مسلم سے ہیں شاکٹ ووٹ ہیں ان تینوں کو ووٹوں کو لے کر چلنا ہوگا اور یہ اپ چناؤ ہی تیہ کرے گا کہ جو یہ سانسری کے جو چناؤ یہ ہے اس سیٹ ہے اس سیٹ سے سماجوہدی پارٹی کی بھاگی رات بھی تیہ ہو جائے گی اور دو ہزار چوبیس کا راستہ بھی صاف ہوگا اور نکاہ چناؤ پر بھی اس کا بہت اچھا فرق پڑے گا اور اگر دانش یہ قلعہ ہے سماجوہدی پارٹی کا اور قلعے کو بھیدنے کی پر زور کوشش یہاں تمام جو پکشی دل ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایس اے میں قلعہ بھی بچانا ہے اپنی ساکھ بھی بچانا ہے اور اپنے دعویداری بھی ٹھوکنی ہے اور بتانا ہے کہ ہم ابھی بھی مضبوط ہیں اتر پردیش میں تو یہ بھی اہم سوال ہو جاتا ہے لیکن کیسے سب سے بڑا سوال یہ ہے صرف نیتا جی کی بہو ہونا یا خلیش یادف کی پتنی ہونا بھر کافی نہیں ہے آپ جنتا کو کتنا پسند آ رہی ہیں یا جنتا آپ پر کیوں یہ وشواج جنتا کو دکھانا ہوگا دلانا ہوگا دیکھیں سیفائی اٹاوہ مینپوری یہ سب سماجوہ دی پارٹی کے گڑھ ہیں یہاں پر سماجوہ دی پارٹی کا ہی زور تھا لیکن دو ازار انیس کا جو چنہ ہوا بھرم دور ہوا اور بھارتی جنتا پارٹی نے سماجوہ دی پارٹی کے خاتے سے سیٹ کھیجی اور سماجوہ دی پارٹی کے خاتے سے سیٹ کا کھسک جانا کہیں نہ کہیں آہت ہونا تھا سماجوہ دی پارٹی کے لئے بہت زیادہ نقصان تھا تب نیتا جی تھے شیوپال یادو کا بیروت اوپری تھا اور اندونی نیتا جی کے ساتھ تھا اب شیوپال یادو کی سکریتہ تائے کرے گی کہ سیوپال یادو کی سماجوہ دی پارٹی اور اکلیش کے خلاب وہ سکری سدس کے طور پر کام کرتے ہیں یا سماجوہ دی پارٹی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اگر سیوپال یادو سماجوہ دی پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ڈیمپل کی سیٹ آسان ہو جائے گی اور جسوان نگر کی بات کی یاد جسوان نگر میں بانسار ہجار سب سے بڑی بیڑ تھی جو سماجہ وادی پارٹی کے گھڑ بندن میں پرسپا کے سیوپا یادوں کے خاتے میں تھی دانش میں آپ گھر کرتی ہوں راکیش ترپارٹی سب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بیجوے پی نیتا ہیں راکیش جی پہلے تو بہت سواگت ہے آپ کا نیوز بل اندیا میں راکیش جی ملائم سنگھ یادب ہم سب کے بیش نہیں رہے ہیں تو ایسے میں ان کے جانے سے ایک سیٹ کھالی ہوئی ہے مینپوری کی لوگ سبھا سیٹ اس پر ان کی بہو ڈیمپل یادب جو ہیں وہ امیدوار ہیں آج نام آنکر میں انہوں نے کیا ہے لیکن کیا جو پیار نیتا جی کو ملا وہ پیار ڈیمپل یادب کما پائیں گے جنتا کا نہیں بابا اگر چناؤں کے آنکڑوں کو دیکھیں گے تو ورس 2014 اور 2019 ان دونوں ہی چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے دس فیزدی بوٹ گھٹے تھے اور بھرتینٹہ پارٹی کے گیارہ فیزدی بوٹ بڑھے ہیں ایسی سٹی میں ہمیں پورے وشواہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس چناؤں میں بھرتینٹہ پارٹی کا پڑھنا بھاری رہے گا بھرتینٹہ پارٹی یہ چناؤں جیتے گی اور کمل کا پھول مینپوری میں چھلے گا لیکن یہ بھی راکیش جی ہم بھول نہیں سکتے کہ یہ سپا کا گھڑ ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور ایک انوخص نہیں جو ہے وہ سپا کے ساتھ یا ملائم سنگھ یادف کے پریوار کے ساتھ دیکھا گیا ہے نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ ابھی تک کا ستھی ہے یہ ستھی ہے لیکن یہ بھی ستھی ہے کہ پچھلی بار کے چناؤں میں 2019 میں تمہارزادی پارٹی اور بہترینٹہ تمہارزادی پارٹی دونوں نے گھڑ بندن کر کے ایک ساتھ چناؤں لڑا تھا سوہی مائیواتی جی بستہ سپریمہ وہاں پر ووٹ بانگنے کے لیے اپیل کرنے کے لیے ملائم سنگی لے گئی اور ڈیمپل لیادو جی نے سوہی مہام ملائم آیواتی جی کے پیر چھو کر کے دلی کوٹوں کو نبھانے کا پریاد کیا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے تمہارزادی پارٹی کے ووٹ گھڑے ہیں اس میں لگ بگ 10-30 سے زیادہ کی گرامت ہوئی ہے اور بھارتینٹہ پارٹی نے اپنے 10-30 زیادہ ووٹ بڑھائے ہیں ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ بھارتینٹہ پارٹی اس وقت جب چناؤں میدان میں جائے گی تو چناؤں کا پریڑا بھارتینٹہ پارٹی کے پخش میں ہوں گا یعنی یہ 100% شور ہے آپ گیرانٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سپا یہ سیٹ بھی نہیں بچا پائے گی نشط طور پر بھارتینٹہ پارٹی کیٹر بیس آرگنیشن ہے مینپوری کی اگر لوگ سپاہ سیٹ کو دیکھیں گے تو اس میں مینپوری سدر کی سیٹ اور بھوگاؤں کی سیٹ یہاں بھی ویڈان سپاہ میں یہ بات تو وہ لگاتار کہہ رہے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ سیوپال سیگی آدھوں کا سمیں سمیں پر وہ لگاتار جسر سے افمان کر رہے ہیں ایسے میں سیوپال سیگی آدھوں کے ساتھ جوڑے ہوگے ان کے سامر تک ان کے کاری کرتا ایمپل یادو کو چھنا جتائیں گے اس بات کو لیکر کے بہت سندے ہیں اور آنے دیجئے سمیں سپس کرے گا کہ سیوپال سیگی آدھوں کس کے ساتھ ہے لیکن ایک مضبوط کانڈیڈیٹ بیجی پی کی طرف سے کس کا نام آگے بھارتیانٹا پارٹی کا جو بھی تستیاسی ہوگا وہ کمل کا پھول کا سنگبل لے کر کے جائے گا اور کمل کا پھول پرتیق ہوگا بھارتیانٹا پارٹی کا بھارتیانٹا پارٹی کی گیندر کی سرکار نریندر موضی جی کا بھارتیانٹا پارٹی کی اتر پردیس کی سرکار پر جنب ہوگا وہ بھی پردیانٹا پارٹی کے چہرے پر ہوگا اس میں کوئی دو رہنی ہے کہ اتر پردیس کی یوگی آدھشتنات کے سرکار اور کیندر کی نریندر موضی سرکار ان دونوں سرکاروں کی اپلے پیو کے لابارتی جو ہیں وہ سمجھل کر کے اپنے اس احصار کو بھارتیانٹا پارٹی کے پکش میں رکھیں گے بھارتیانٹا پارٹی کا کینڈیڈیٹ وہاں جیٹے اور میں پوری بھارتیانٹا پارٹی کے بھارتیانٹا پارٹی کے بھارتیانٹا پارٹی کے چلے ٹھیک ہے داکھے جب بہت شکریہ آپ کا ہمارے سا جنڈے کے لیے دانیش بیجے پی پوری طرح سے جوش میں ہے جوش ہائی ہے ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ بھلے ہی شیفپال سنگھ یادو ساتھ ہوں لیکن جس طرح سے شیفپال سنگھ یادو کا اپمان 2019 میں کیا گیا تھا اور 2019 میں سپا کا کیا حال ہوا تھا وہ کہیں کہیں جنتہ سے چھپا نہیں ہے تو ایسے میں پورا فائدہ بیجے پی کو ہو رہا ہے ایسا بیجے پی کا کہنا ہے دیکھیں بیجے پی کا سوال جائز ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیفپال یادو کی سکریتہ تیہ کرے گی کہ دیمپل یادو کی جیت کتنی شاندار ہوگی یا پھر ان کی شکست ہوگی اکلیش یادو کے لیے یہ بہت ہی ماتپور چناؤ ہے ان کی ساکھ پر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سماجوات کی بھی ساکھ ہے سماجوات کے ساتھ پارٹی کی بھی ساکھ ہے اور کارتکارتاؤں کی بھی ساکھ ہے اب بات دراصل جو بھاجپا کی کیا جاری ہے ابھی بھاجپا نے یہ تیہنی کیا ہے کہ کون چہرہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اب دیمپل کے آنے کے بعد اب بھاجپا یہ تیہ کرے گی کہ ان کے پرتزندگی کے روپ میں ان سے بیس کا پرتیاشی کون ہوگا یعنی ان سے انیس کا پرتیاشی نہیں بیس کا پرتیاشی چاہیے بلکہ دانش لیکن اگر دانپنسری کے چہرے پر چناف رڑا جا رہا ہے تو بہت مشکل سفا کے لیے یہاں ہو سکتے ہیں فلال دانش بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو دیمپل یادف امیدوار بنائے گئی ہے سفا سے کیونکہ ملائم سنگھ یادف کے ندھن کے بعد جو لوگسوا سیٹ وینپوری کے خالی ہوئی ہے اس پر اب دیمپل یادف نامانکن اپنا ٹھوک چکی ہے لیکن جنتہ کا کتنا پیار انہیں ملے گا یہ تو خیر وقتی بتائے گا کیونکہ جو پریوار کی آپسی کلہ 2019 میں دیکھی گئی تھی وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ سکتی ہے ساتھے ساتھ بیجوے پیس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی چلیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کے اور جو کہ اتراکھنڈ سے ہے دراصل اتراکھنڈ کے پورو مکھے منتری تیرتھ سنگھ راوت کا ایک کتھت ویڈیو خوب وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں تیرتھ سنگھ راوت اشاروں اشاروں میں اپنی سرکار پر نشانہ ساتھ تے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں پورو سیم راوت کہتے ہیں دکھ رہے ہیں کہ راجو میں بینا کمیشن کے کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا تیرتھ سنگھ راوت کا یہ ویڈیو کب اور کہاں کا ہے اس کے جانکاری سامنے نہیں آئی ہے وہ ویڈیو میں ایک کمرے میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور راجو میں کمیشن کھوری کی بات کر رہے ہیں تیرتھ سنگھ ویڈیو میں کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ میں مکہ منتری رہا ہوں اور شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے سوکار کرنے میں کوئی ہچک نہیں ہے کہ جب ہم اتر پردیش سے الگ ہوئے تھے تو وہاں ساروزنے کاموں کے لئے 20% تک کمیشن دیا جاتا تھا ویڈیو میں راوت کیتے دکھ رہے ہیں کہ الگ راجو ہونے کی بات کمیشن ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ ابھیار سے جاری رہا ہم نے 20% کمیشن کے ساتھ شروعات کی بتا دیں کہ اترکھن سن 2000 میں اترپردی سے الگ ہو کر راجو بنا تھا 22 سال کا اترکھن ہو چکا ہے ویسے میں اپنی سرکار کو جب تیرسنگ راوت گھیر رہے ہیں تو بہت سارے سوال کھڑے انہیں ویپکشو بھی سوال کھڑا کر رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو تیرسنگ کا جو ناتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیوادوں سے ہمیشہ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا بیان ضرور دیتے ہیں جس پر وہ نشانے پر آ جاتے ہیں آج بہت جگہ بتاتے ہیں سا کہیں بھی ہو تو بینا پرسنٹیج ہوتا نہیں اور میں کبھی ایک بار میں نے کہا تھا بھلے آج مجھے کہنا نہیں چھے کہ میں تو مکھان دیجی پت پہ رہا ہوں آج اس پت پہ رہا ہوں اور سرکار بھی ہے لیکن مجھے کہنے میں کوئی حچک نہیں ہوتی جب اتر پردیش میں تھے ہم جب الگ ہوئے تو ہم کو وہ کمیشن کھوری چھوڑ کر جیرو پہ آنا چیئے تھا دوربھا یہ کیا ہوا کہ جب اتر پردیش میں جیرو سے بیس تک پرسٹنے جاگتا تھا جلنے گا میں جل ساتھانا چھڑک ہے پھلا نا ہے اللہ نا سنتے تھے تو پرسٹ تیر پرسٹ بیس پرسٹ ہم اترہ کھنگے آئے تو ہمیں جیرو ہونا چیئے تھا ہوا کیا بیس اترہ پردیش کے اندر بیس تک تھا تو ہم بیس سے شروع ہو یہ دورہ کیا ہوا میرے سیوگی سبحاش میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سبحاش اپنی ہی سرکار پر ایک بار پھر سے سوالی نشان کھڑے کر رہے ہیں کمیشن گھوری کی بات سویکار رہے ہیں سافتور پر کہہ رہے ہیں ویڈیو تیزی کے ساتھ بارل ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تیرک سنگھ راوت پر بھروسہ کتنا کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی ویوادت بیان وہ دے چکے ہیں بلکل کاجول یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیرک سنگھ راوت ایک بڑے نیتہ کے طور پر اترہ کھڑ میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کے بیانوں کو لے کر وہ ہمیسہ سرکھیوں میں رہتے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بار پھر بڑا بیان اترہ کھڑ کی راجنیتی کے طور پر کہا جا سکتا ہے کی دیا ہے کہ جو کمیشن کھوری ہے اترہ کھڑ میں وہ اترہ پردیش کے زمانے سے اب تک چل رہی ہے سب سے مہترپونڈ چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب اترہ پردیش میں اترہ کھڑ ہوا کرتا تھا تب بھی کمیشن ضرور لیے جاتے تھے لیکن تب پرسنٹیج دو سے بیس کھوا کرتا تھا اور جب الگ راجیہ اترہ پردیش سے اترہ کھڑ بنا تو اس کے بعد کمیشن کھوری بند ہونی چاہیے تھے لوگوں کا وقاس ہونا چاہیے تھا اور پردیش کے لیے بہتر کام سبھی راجی نیتاؤں کو کرنا چاہیے تھا لیکن درباقے پونڈ اس طریقے کے کام نہیں ہوئے بلکہ جب اترہ کھڑ بنا تو اس قد کمیشن کھوری کا جو دور ہے وہ بیس پرسنٹ سے شروع ہوا یعنی کی یہ مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی سرکار پر سوال کھڑے کر دیا وہ مانتے ہیں کہ سرکار کے تمام نیتا ودایق اور کئی لوگ کمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد پردیش کے وقاس کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ سبھار یہ بھی کہہ نہیں ہوگا کہ جس طرح سے تمام مددوں کو لے کر چاہے وہ UKSC کا مددہ ہو چاہے وہ انکیتہ حتیہ کان کا مددہ ہو چاہے وہ بھرتی پرکریہ کا مددہ ہو ان تمام مددوں کو لے کر سرکار وپخش کے نشانے پر ہے اور اگر سرکار کوئی ایسا ویپتی جو کی کبھی اتراخن کا مکہ منتری رہا ہو اگر اس طرح کی بیان باز بھی کرے گا تو سیدھے طور پر ٹارگٹ سرکار ہوگی جب الکل کاجول پور مکہ منتری بھی رہے اور ورطمان میں پاڑی سے وہ سانسد بھی ہیں یعنی کہ وہ سرکار میں مہتوپونڈ بھومکہ بھی نبھا رہے ہیں اور پورو میں پورے پردیش کو چلاتے ہوئے بھی نظر آئے آپ کو تیرد سنگھ راوت لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ تیرد سنگھ راوت ایک سوچ اور ساف چھوی کے نیتا ہیں اور وہ کھل کر سبھی اپنی باتیں رکھ دیتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس پار پھر انہوں نے کسی کے سمکشے کھل کر اپنی باتیں رکھے اور اس کے بعد یہ جو ان کا بیان تھا وہ تیجی سے پردیش میں وائرل ہونے لگا لیکن یہ بات بھی کہیں دور نہیں ہے کہ جو کمیشن پوری کی بات وہ کر رہے ہیں سیلیند راوہ جی ہمیں سا جڑ گئے ہیں کانگرس نیتا ہے سیلیند جی بہت سواگت کرتی ہوں آپ کا نیز بول انڈیا میں راوہ نمشکر راوہ صاحب تیرت جی کیا کہے گئے وپاکش کو تو بیٹھے بٹھائے مدہ مل گیا نہیں جو واسطرکتہ ہے دیکھیں انتر آتما سے انہوں نے کہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے انکیتہ ہتیا کانگر میں انہوں نے بلکل جو دھراتل پر ہوئی ہیں باتیں وہاں کی ویدائک نے بینا اس کے جو ہے سمودھ میں جانے سکار کیا ہے جب کہیں پہ ہتیا ہوتی ہے یا یا کہیں پہ کوئی انویسٹکیشن پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو پولیس کسٹڈی میں رکھ دیا جاتا ہے وہ پولیس کسٹڈی میں رکھ کے وہاں کی پریجنٹ میں لینے اپنے سامنے اس بیلڈنگ کو دھت کر دیا اور خود اس کا پرمان جو ہے ان کا جو بنا ہوا ہے وہ خود انٹرویو دے رہی ہیں اس کے سامنے تو تیرت جی نے تیرت جی نے واسطہ بکدار آتما سے کہا ہے یہ تو بھارتی جنت پارٹی والے بھی سکار کر رہے ہیں لیکن سر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اتر اتر پردیش شکتہ تب ہی کمیشن کھوری چلتی تھی اور جب اتر 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 تب بھی کمیشن کھوری چلتی ہے یعنی کہ آپ کی سرکار جب رہی ہے تب بھی کمیشن کھوری چلتی رہی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ نہ ہوگا سر سمجھ رہے ہیں میں کیا کوشش کر رہی کسی بھی دل کا بیاکتی ہو بیدان ثوا میں بارتی گھوٹ اللہ ہم نے کہا ہے کہ جو جو دوسی ہے آپ آپ نے کسی گھر میں جا کر کوئی ڈیکیت چوری کر لیتا ہے اس کو تو آپ نے پکڑا نہیں اور آپ نے اس کو پکڑ لیا جس نے اس کا سمان چوری کا خریدا سبا لگایا ہے انہوں نے لیتا انہیں انہوں کو تو آپ نے ہٹا دیا لیکن جس نے لگایا ہے جو افلی دوتی ہے کسی بھی پارٹی کا روسی ہو سبھار سلی جی میں سنو مینن سے پوچھا ہے تیرہ جی نے بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے جب اتر پردیش رکھ کیا سبھار جی سبھار سبھار رکھ 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 سبھار تو ہم چاہتے تھے کہ کمیشن بند ہو جائے لیکن جب کانگریس کی سرکار رہی ہو بی جی بی کی سرکار رہی ہو سرکار اتراخند میں کسی کی بھی رہی ہو کمیشن کھوری لگاتار جاری رہا اور اس کا اس سر جو تھا وہ بیس پرتیشت سے بڑھ گیا یعنی کہ امید یہ کی جائے رہی تھی کہ اتراخند بننے کے وقت کمیشن کھوری بند کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے کمیشن کھوری لگاتار جاری ہے تو اس کو لے کر وہ کہیں نہ کہیں کھل کے بولتے ہوئے نظر آئے اس میں انہوں نے اپنی سرکار ورطمان سرکار کو تو گہرائی ساتھ میں پورو کی جتنی بھی سرکاریں چاہے وہ کانگریس کے مکہ منتری حریش راوت رہے ہو ویجائے بھگڑا رہے ہو سب کو ایک کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے تیرت سنگ راوت نظر آئے کاجون سالیند ری نہیں ٹھیک بولاتی ہے جنہیں انتر آتما کی آواز بولی ہے چاہے وہ انکیتہ اتیا کانڈ ہو چاہے وہ برستہ چار ہو چاہے وہ کمیشن باجی ہو انہوں نے بلکل صحیح بولا میں ان کا سمجھن کرتا ہوں آج اگر آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں یہ پریپارٹی لمبے سمجھ سے چل لئی ہے کمیشن کھوری کی گوٹالوں کی لیکن آخر جن کو جنتا نے سجا دے دی اگر ہماری کوئی کمیر ہوگی تو ہم کو سجا دے دی کانگریس کو ہٹا دیا دس سال سے آٹا کے فکر دیا سترہ میں بھی کانگریس کو جنتا نے نکار دیا بائیس میں بھی نکار دیا لیکن جو پردیس میں ایٹ پرجنٹ گورنمنٹ ہے اگر کئی خراب ہو رہا ہے تو جمہ داری تو ان کی ہے نا بلکل چیلنگ جی آپ مانتے ہیں کہ کانگریس کی جب سرکار تھی اترہ کھڑ میں تو بھی کمیشن کھوری چلتی تھی آپ اس بات سے اسہمت ہے تیرہ سنگھ راہت کے بات کیوں کر رہے ہیں کانگریس کو تو سجا دے دی نا جنتا نے سزا کی بات کر رہے ہیں آپ یہ مانتے ہیں آپ آج کی بات کریے نا سوداری ہے نا اس پردیس کو پردیس کانگرد میں جا رہا ہے سر وہ اترہ کھڑ سے بیورو چیف ہے کسی پارٹی کے پروکتا یا نیتا نہیں ہے اور دوسری بات آپ کے بھی بہت مکھے رول ہے جی جی میں بھی آپ کو کہنے کی کوشش کریں ان کا سوال ہے سر کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جب کانگریس کی سرکار رہی ہے تو کمیشن کھوری تب بھی ہوئی ہے بس ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سرکار ہے جمعیداری اس کی ہے میں اتنا کھلے مند سے کہہ رہا ہوں کہ بیتان سبا بڑتی گھوٹالا ہوا چاہے وہ ہمارے ہی دل کا اگر دوسری ہے تو کیوں نہیں جیل ڈالے گئے برتمان کے لوگ کیوں نہیں جیل ڈالے گئے نیتا شہلین جی بہت شکریہ آپ کا سر ہمارے سار جنڈنے کے لیے اور تمام اس پورے مدے پر مخر طریقے سے بات رکھنے کے لیے سبحاش لیکن جس طرح سے شہلین جی نے بولا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا بلکل نہیں سکارا کہ جو بات تیرت سنگھ راوت نے کہی ہے کہ جب سے اتراکھن الگ ہوا ہے تب سے بھی کمیشن کھوڑی لاغو رہی ہے اور یہ کس سے چپا نہیں ہے کہ کانگریس کے سرکار دس سالوں تک رہی ہے اتراکھن میں تو یعنی کہ کانگریس میں بھی کمیشن کھوڑی ہوئی ہے یہ سویکار کانگریس نہیں کر رہی ہے سبحاش بلکل بپکش کا کام ہوتا ہے سرکار کو گھیرنے کا اور سرکار کو گھیرنے کے لیے چاہے شہلین جی ہو یا پھر کانگریس کے پردیش عدیق سبھی گھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں سرکار کو لیکن جس طریقے سے تیرت سنگھ راوت نے کھل کر یہ بات کہی کہ اتر پردیش جب الگ ہوا اس کے بعد سے جس کی بھی سرکار رہے اس میں بی جی پی کی بھی سرکار رہی کانگریس کی بھی سرکار رہی کانگریس کو بھی لگ بھگ دس سال کا موقع ملہ پردیش کی جنتہ کا بھلا کرنے کے لئے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ کمیشن کھوڑی کے دور پر کانگریس بھی کہیں پیچھے نہیں تھی اور یہی بجا اور یہی کارن ہے کہ آج کے سمیے میں کوئی بھی کانگریس کا پروقتہ ہو بڑے نیتہ ہو وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرکار میں سب کچھ کمیشن کھوڑی نہیں چلتی تھی اور یہ ضرور آروپ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بیچے بھی میں ضرور کمیشن کھوڑی ہوتی ہے لیکن تیرت سنگھ راوت نے جس طریقے سے تو بات آج ہو رہی تھی تیرت سنگھ راوت کی کیونکہ ایک بار پھر سے وہ سرکھیوں میں ہیں اپنے کثی طور پر بیان کو لے کر انہوں نے کمیشن کھوڑی کا ذکر کیا ہے کترہ کھڑ میں بیس پرتیشت کمیشن دیے جانے پر ہی کوئی کام ہوتا ہے ایسے میں اب ایک اور مدہ جو ہے کہیں نہ کہیں مپکش کو مل گیا ہے سرکار کو گھیر لے کا لیکن اس پر کس طرح کا ایکشن نہیں آ جاتا ہے وہ دیکھنا ہوگا اور اب ہم رک کریں گے دیش کی رازدھانی کا کیونکہ دلی دہلی ہوئی ہے ایک سنسنی خیز واددات نے دلی کی جلتہ کو سختے میں ڈال دیا ہے دلی پولیس نے مہرولی تھانا علاقے میں قریب چھے مہینے پہلے ہوئی ایک ہتیا کے ماملے کو سلجھانے کا دعویٰ کیا اس نے اس ماملے میں ایک ویقتی کو گرفتار کیا گرفتار کیے گئے ویقتی کا نام آفتاب ہے اور اس پر شردھا نام کے ایک یوٹی کی ہتیا کا روپ ہے دونوں لیوین میں رہتے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ آفتاب نے شردھا کے شو کے قریب 35 ٹکڑے کیے تھے جس نے بھی اس خبر کو سنا ہے ہر کسی کے رانگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس نے ان ٹکڑوں کو فریز میں رکھا اور پھر 18 دن تک صبح اٹھ کر یعنی تڑکے اٹھ کر اس کو ٹھکانے لگاتا رہا آپ دیکھئے کس طرح سے اس نے اس پوری باردات کو انجام دیا آفتاب اور شردھا کی دوستی ممبئی میں کال سینٹر میں کام کرنے کے دوران ہوئی تھی دونوں کی یہ دوستی دھیرے دھیرے پیار میں تبدیل ہو گئی اس کے بعد پریوار کا ویروت پر دونوں بھاگ کر دلی آ گئے شردھا کے پریوار والے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی جانکاری لیتے رہتے لیکن جب سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ آنا بند ہو گیا تب شردھا کے پریوار والوں کو شک ہوا اس کے بعد لڑکی کے پتا دلی پہنچے بیٹی کے نہیں ملنے پر دلی پورس کو شکایت کی شردھا کے پتا نے آروپ لگایا کیونکہ بیٹی ممبئی میں کال سینٹر میں کام کرتی تھی وہیں اس کی ملاقات آفتاب نام کے ایک شخص سے ہوئی دونوں کی دوستی کافی نزدیکی میں تبدیل ہو گئی دونے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے لیکن پریوار والوں کو یہ پسند نہیں تھا اسی کا انہوں نے ویروت کیا اور وہ پھر دونوں پریوار سے لڑکر دلی آگئے اور دلی کے چھتر پر علاقے میں رہنے لگے یہاں انہوں نے ایک فلیٹ لیا اور دلی پھر اس نے کھول آسا کیا ہے کہ سوویلانس کی مدد سے آفتاب کی تلاش شروع کی گئی پولس نے ایک گپت سوشنا کے ادھار پر آفتاب کو گرفتار کر لیا پوشتاج میں آفتاب نے بتائی کہ شردھا اس پر لگاتار شادی کا دواب بنا رہی تھی اس کو لے کر اس کے بیش میں اپسر جھگڑا ہونے لگا اس کے بعد اس نے مائی میں بہرہمی سے اس کی ہتیا کر دی اور اسی کبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لیے میرے سیہی ہوگی شہنواز میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں شہنواز دلی دہل گئی ہے سنسن کے زوارداد سے شردھا آفتاب کی لف سٹوری ہیٹ سٹوری میں تبدیل ہو گئی ملکل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے یہ پورا ماملہ بنتا ہوا کاجول نظر آ رہا ہے کافی دردناک ہے اور ایک دردناک گھٹنا جو ہے یہ گھٹت ہوئی یہ آپ کو بتائیں لیبین پارٹنرشپ میں یہ پورا ماملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جیسے جیسے جانچ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شب کے تقریباً 35 ٹکڑے جو ہیں وہ ملیتے اور 18 دن تک یہ لگاتار جو شخص ہے یہ اس لڑکی کی جو ہیں شرطہ کے جو ٹکڑے ہیں وہ پھیکتا ہوا نظر آتا تھا دلی میں قریب پانچ مہینے پہلے یہ 26 ورشی یوور یکتی ہیں جو لیبین ریلیشنشپ میں رہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کاجول اور اسی آدھار پر پولیس آپ آگے کی جاج پرطال کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آخر کیا کچھ وجہ تھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پہلی پرتکریاں میں لگاتار پولیس نے اس بات کو لے کر بتایا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کافی زیادہ منموڑا ہوتا تھا اور اسی کی وجہ سے آفتاب نے اس سے گھٹنا کو انجام دیا ہے جانکاری کے مطابق جی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری پہنچانے کے لئے شیعہ نواز تو بات دیش کے رازتھانی دلی کیا اور دلی میں مہرولی علاقے کی جہاں پر اس سلسلی کے اس واردات کو انجام دیئے ہوئے چھے مہینے ہو گئے ہیں اور چھے مہینے بعد اس مرڈر کا خلاصہ پولیس نے کیا ہے بات شردھار آفتاب کی دونوں کی لف سٹوری چل رہی تھی لیکن شردھار لگاتار آفتاب پر دباہ بنا رہی تھی شادی کا لیکن آفتاب اس کے لئے راضی نہیں ہوا تو اس نے اس پورے پلان کو انجام دیا اور پیتیس ٹکڑے اپنی پریمکہ کی کر دیئے فلال سے لیتنا ہی دیش و دنے کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے نیوز وارل انڈیا